اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مائی نیم اس محمد عمران اور ہیر آئی ایم ٹو ٹی جو فیزیکس کلاس فارس ٹیئر آج ہم فارس ٹیئر فیزیکس کے چیپٹر نمبر تھری سے ایک ٹاپک کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے الاسٹیک کلائیان ان وان ڈیمینشن اس کے ہم کیسز آج سٹڈی کریں گے یہ جو الاسٹیک کلائیان ان وان ڈیمینشن ہے اس کو ہم پریویس ٹاپک میں کر چکے ہیں آج ہم اس کے کیسز سٹڈی کریں گے ڈیار سٹوڈنٹس ہم اس ٹاپک میں وی ون پرائیم وی ٹو پرائیم کی ویلیوز ہم آلریڈی فائیڈ کر چکے ہیں تو انہی ویلیوز کو ہم یوز کر کے ہم اس کے ڈیفرینٹ کیسز سٹڈی کریں گے فرسٹ کیس ہے ون ایم ون ایس ایکوال ٹو ایم ٹو اس کا مطلب جو بالز ہیں دو ان کے ماسز ایکوال ہیں ایم ون ایم ٹو دو بالز ہیں ان کے ماسز ایکوال ہیں اور اس سمت میں یہ موو کر رہے ہیں ہم نے اس کیس کیلئے وی ون پرائیم اور وی ٹو پرائیم کی ویلیوز فائیڈ کرنی ہے پھر ہم نے نتیجہ اخذ کرنا ہے وی ون پرائیم وی ٹو پرائیم کی ویلیوز کیا ہے اور اس سے ان کا کیا مطلب ہے پہلے ہم وی ون پرائیم کی ویلیو فائیڈ کر لیتے ہیں وی ون پرائیم اس ایکوال ٹو اب جہاں پہ ایم ٹو ہے وہاں پہ آپ ایم ون پوٹ کرتے ہیں ایم ون کی جگہ ایم ٹو بھی کریں گے لیکن ایم ٹو کی جگہ ایم ون جب کریں گے تو وہ ایزی رہے گیا ایم ون مینس ایم ٹو کی جگہ ایم ون ایم ون پلس ایم ٹو ایم ٹو وی ون پلس ٹو ایم ٹو کی جگہ ایم ون پوٹ کروں گا ایم ون پلس ایم ٹو کی جگہ ہم ایم ون پوٹ کریں گے وی ٹو جو اس فارمولا بھی ہے وہ بھی آپ لیک دیں گے اب ایم ون منس ایم ون زیرو ہو جائے گا اس کا مطلب یہ جو ٹرم ہے یہ مکمل زیرو ہو جائے گی وی ون پرائیم ایم ٹو زیرو پلس ٹو ایم ون اور ایم ون ایم ٹو وی ٹو ٹو ایم ون یہ کینسل ہو جائیں گے وی ون پرائیم کی جو ویلیو ہے وہ ہے وی ٹو کے ایک وار وی ون پرائیم ایس ایکوال ٹو وی ٹو اب ہم وی ٹو پرائیم کی ویلیو فائنٹ کرتے ہیں وی ٹو پرائیم ایس ایکوال ٹو ٹو ایم ون اوور ایم ون پلس ایم ون کریں گے ایم ٹو کو ایم ون کے ایکوال آنگ کریں گے کیونکہ ہم نے لکھا ہوا ہے ایم ون ایس ایکوال ٹو وی ون پلس ایم ون منس ایم ون ایم ٹو کی جگہ ایم ون پوٹ کریں گے اوور ایم ون پلس ایم ٹو کی جگہ ایم ون اینٹو وی ٹو وی ٹو پرائیم ایس ایکوال ٹو ٹو ایم ون اوور ایم ون پلس ایم ون یہ ہو جائے گا ٹو ایم ون وی ون پلس ایم ون منس ایم ون کیا ہو جائے گا زیرو v2 prime is equal to 2m1 2m1 سے cancel یہ ہو جائے گا v2 prime is equal to v1 اب ان دونوں فرمولاز سے v1 prime and v2 prime سے ہم دیکھ سکتے ہیں v1 prime ہے v2 کے equal مطلب جب velocity ان کی change ہو جائے گی after colion v1 جو ہے اس کی velocity v2 کے equal ہو جائے گی جو v2 ہے m2 کی velocity اس کے equal ہو جائے گی پھر v2 prime v1 کے equal اس کی velocity اس کے equal ہو جائے گی اس کا مطلب یہاں پہ velocity just کیا ہو رہی ہیں interchange ہو رہی ہیں اس case میں objects کی جو velocity interchange ہو رہی ہیں m1 کی velocity m2 gain کر رہا ہے m2 کی m1 gain کر رہا ہے اس میں just velocity کی کیا ہو رہی ہے interchange ہے یہ تھا ہمارا first case جب ہم نے m1 کو m2 کے equal رکھا لیکن یہاں پہ velocity دونوں کی ہیں m1 کی بھی ہے m2 کی بھی ہے اب ہم second case کو دیکھتے ہیں second case ہے when m1 is equal to m2 اس میں ایک condition ہے کہ v2 is equal to zero مطلب یہ جو m1 ہے یہ equal ہے m2 کے لیکن یہ جو m2 object ہے یہ rest پہ ہے یہ object جب اس سے collide کرے گا تو یہ object کس پہ ہے rest پہ ہے تب کیا ہوگا velocity میں changes کے آئیں گے اب مینیس m1 over m1 plus m1 into v1 plus 2m2 over m1 plus m2 into 0 کیونکہ یہاں پہ یہ جو v2 ہے وہ ہم نے 0 رکھا ہوا ہے تو v1 پرائیم ہمارے پاس کیا ہے is equal to m1 minus m1 0 یہ term کیا ہو جائے 0 plus اب یہ 0 جب اس سے multiple ہوگا تو یہ term ہمارے پاس کس کے equal ہوگی 0 تو total کیا ہو جائے 0 v1 پرائیم کی راست ہو جائے gی v1 پرائیم کیا جائے 0 m1 کے بعد ریسٹ بے آ جائے گا v2 پرائیم کی اگر ہم بات کریں v2 پرائیم is equal to 2 m1 over m1 plus m1 v1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 v2 کی جگہ ہم 0 پر دیں گے تو v2 پرائیم کی جو value ہے یہ مارے پاس v2 prime is equal to m1 over m1 plus m1 یہ بھی ہو جائے گا 2 m1 into v1 plus 0 جب اس کے ساتھ multiple ہوگا تو یہ سارے کے ساتھ m2 کو m1 یہ لیکھ لیں m1 minus m1 لیکن v2 0 ہے تو already آپ اس کو کیا بن 0 ہی لکھ لیں اور 2 m1 اور 2 m1 یہ ایک دوسرے سے cancel ہو جائیں گے v2 prime is equal to v1 اس کا مطلب یہ ہے جب two equal bodies ایک دوسرے ساتھ collide کریں گے جب کہ یہ m2 ہے rest پہ ہے تو یہ m1 ہے یہ rest میں آ جائے گا لیکن یہ m2 ہے یہ v1 کی velocity کو gain کر لے گا m1 کی velocity ہوگی اس کے equal یہ ہو جائے گی وہ خود rest میں آ جائے گا یہ جو m2 ہے اس کی velocity سے وہ آگے آگے continue رہے گا آگے continue رکھے گا یہ تھا ہمارا second case جس میں m1 is equal to m2 کے جب کہ v2 کیا ہے 0 ہے مطلب m2 کس میں ہے rest میں ہے اب ہم اس کا third case دیکھتے third case ہے when m1 very very smaller ہے m2 سے اور v2 بھی 0 ہے تب کیا ہوگا velocity ہے یہ m1 یہ very very smaller اور m2 کیا ہے very large ہے یہ object کیا کرے گا اس سے جا کے collide کرے ہے کیونکہ یہ rest میں v2 0 ہے تب کیا ہوگا اس کی velocity پہ m1 جب very very smaller ہے تو ہم m1 کو round about equal to 0 put کریں گے اب اگر ہم v1 prime value find کرے تو وہ کتنی آئے گی اب دیکھتے v1 prime is equal to m1 کیا مر پاس m1 تو 0 کے equal minus m2 over m1 کیا ہے 0 plus m2 v1 plus 2 m2 over m1 plus m2 into v2 کی جگہ ہم 0 پوٹ کریں گے تو v1 prime is equal to minus m2 over plus m2 into v1 plus یہ جو term ہے یہ مکمل کیا ہو جائے گی 0 0 جب اس سے multiple لے ہوگا تو یہ تمام term 0 ہو جائے v1 v1 prime is equal to minus v1 کیا جائے v1 v1 prime is equal to minus v1 v2 prime کیا ہوگا اس case میں v2 prime is equal to 2m1 2m2 یہ ہو جائے گا 0 کے equal اس کا مطلب جب کوئی light object collide کرے گا کسی massive object کے ساتھ تو وہ اسی velocity کے ساتھ rebounds ہو کے واپس آجائے گا minus کا مطلب یہ ہے مطلب یہ جو m1 ہے جس velocity سے اس کے ساتھ جا object ڈکر رہے گا m1 تو اس velocity سے یہ بہرہ back آئے گا لیکن v2 prime یہ اس کی velocity ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ جب اس سے ٹکر آئے گا تو دوبارہ back ہو کے اس velocity کے ساتھ آئے گا اس پر کوئی effect نہیں پڑے گا v2 prime is equal to zero اس کی velocity رہے گی جو v2 is equal to zero ہے v2 prime بھی zero ہی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا last case ہے اس کا last m2 is very smaller than m1 جب v2 بھی zero کے equal ہے اس کا مطلب جب کوئی massive body جا کے کسی light body کے ساتھ ٹکرہ ہے تو velocity میں کیا changing ہیں گی اب یہ ہے m1 یہ ہے massive کیونکہ m1 very greater ہے m2 سے تو m2 کیا ہو جائے گا round about zero equal ہوگا تو m1 کیا ہے یہ sorry m2 m2 very small ہے اور یہ heavy rest میں جب یہ object آگے اس سے ٹکرہے گا تو اس کی velocity پہ کیا effect پڑے گا پھر اس کی velocity پہ کیا effect پڑے گا اس کو دیکھتے ہے v1 prime is equal to equal to m1 سے m1 cancel یہ ہو جائے گا v1 کے equal v1 prime v1 کے equal ہے v2 v2 prime kya v2 prime ab dیکھتے ہم v2 prime is equal to 2 m1 over m1 plus m2 0 into v1 plus m2 0 minus m1 over m1 plus m2 0 into v2 کیا 0 کیونکہ v2 0 کے equal ہے تو v2 prime جو ہے ہمارے پاس is equal to 2 m1 over m1 v1 plus 0 m1 سے m1 cancel ہو جائے گا v2 v2 prime is equal to v1 یہ ہے v2 prime اس کا کیا مطلب ہے v1 prime is equal to v1 مطلب یہ جو massive object جا کے light object سے ٹھگرائے گا تو کیا ہوگا اس کی velocity پہ کوئی effect نہیں پڑے گا اس کی velocity same رہے گی جو v1 کی ہے اس کی کلائین کے بعد بھی velocity میں کوئی effect نہیں پڑے گا v1 prime is equal to v1 تو پھر اس کی جو velocity ہے اس کی velocity اس کے پہلے کلائین سے پہلے والی velocity کے دو نہ ہو جائے گی v2 prime is equal to v1 جیسے velocity سے یہ object آ رہا ہے اس کی velocity کا 2 times ہو جائے گا اس یہ یہ تھا ہمارا آج کی ٹاپک جس میں ہم نے 4 cases study ہیں elastic kule in one dimension کے i hope so کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھا گیا ہوگا thank you allah hafiz take care